دوستو آج میں آپ کو بھارتی اتحاس کے سب سے مرک راجہ محمد بن طغلق کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے دوارہ جاری کیے گئے کچھ فرمان اتنے عجیب و گریب تھے کہ اس کے بارے میں بات کرنے سے بے فکوفی نجر آتی ہے جیسے محمد بن طغلق نے سونے اور چاندی کے سکھے کو بند کروا کر تامے اور پیتل کے سکھے جاری کروا ہے لیکن اس کا یہ آئیڈیا اتنا ناکامیاب رہتا ہے کہ لوگ خود اپنے گھر کے آنگن میں ایسے سکھے بنانے لگتے ہیں محمد بن طغلق اپنی رازدھانی دلی سے بدل کر دولتاباد کر لیتا ہے لیکن اس کا یہ آئیڈیا اتنا ناکامیاب رہتا ہے کہ لوگوں کو دولتاباد میں پانی کی کمی ہونے لگتی اور لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اپنی سینہ کو بڑھانے کے لیے طغلق ایسے سینکوں کی بھرتی کرتا ہے جسے لڑنا بھی نہیں آتا ہے جس کے کارن خرچہ بہت بڑھ جاتا ہے اور فانلی 1344 میں دلی میں آقال پڑ جاتا ہے ویسے دوستو کیا آپ نے بھی کبھی ایسا ڈیسیجن لیا جسے لینے کے بعد آپ کو خود پستاوا ہوا ہو کومنٹ سیکسن میں جرور بتائیے گا